السلام علیکم ناظرین امجد علی حاضر خدمت ہے نرسری والے بیج اگرانے کے لئے کونسی میٹی استعمال کرتے ہیں جس سے بیج سو پرسنٹ جرمنیٹ ہوتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھئے جس سے آپ کو بہت ہی فیضا ہونے والا ہے اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے دوستو پراسی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو دو گملے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو فرق کا پتہ چل سکے کہ کونسی میٹی میں بیج کے جرمنیٹ ریشو کتنے پرسنٹ ہے اور کونسی میٹی میں بیج اگنے کی پرسنٹیج زیادہ کونسی میٹی میں کم ہے دوستو پہلے میں پراسیس کر کے چیک کرتا ہوں اور پھر ریزلٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو یہ جو گملہ آپ دوستو دیکھ رہے ہیں یہ ٹرماٹر کا ایف بان ہائی بریڈ بیج ہے تو اس کی میٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ماشاءاللہ بیج کتنے زیادہ گروہ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں ابھی تو اس کی جو ریشو ہے وہ دوسری میٹی سے جو میں نے تیار کر کے ڈالی تھی اس سے زیادہ ہے اور اس کی منصفت آپ دیکھیں گے یہ جو میری کیبج ہے بندگو بی کی پنیری میں نے لگائی تھی بی تقریباً ایک جیسے میں نے ڈالے تھے تو یہ دیکھیں اس کا رزلٹ کم ہے تو جی ویور نرسری والے اکثر جو پلان لگاتے ہیں وہ بما مٹی ہی گملہ ہی بیج دیتے ہیں تو ان کے پاس ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ فریش مٹی آتی ہے دریا کی جو بالو مٹی ہوتی ہے تو ہمارے پاس کبھی فریش ہوتی ہے تو یا ہمارے پاس جو پرانی گارڈن سوئل ہے وہ ہی موجود ہوتی ہے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جب پنیری لگانی ہے تو اپنی جو گارڈن سوئل ہے اس کو اچھی طرح سکا لینا ہے جب مٹی ہماری سوک جاتی ہے تو وہ ری سائیکل ہو جاتی ہے دوبارہ قابل استعمال ہو جاتی ہے قدرتی طور پر اس میں دوب اور ہوا کی وجہ سے بہت سے نیوٹرن جو مائکرو نیوٹرنز ہوتے ہیں اس میں بڑی مقدار تک جو ہمارے پودے کو چاہیئے ہوتے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو دوب اور ہوا کے ذریعے سے ہماری مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو دوستو اس میں جب آپ نے نرسری لگانی ہے تو آپ کوشش کریں اس کو چھان لیں بریک والی ایس طرح سے ہی مٹی لیں چونکہ اس مٹی میں کسی قسم کی وہ ایسٹریٹی وغیرہ مجود نہیں ہوتی پی ایچ لیبل بھی اس کا مینٹین ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے وہ مٹی لینے ہیں اس کو اچھی طرح سکھا کے اس کو ہاپر کر لینا ہے چھان لینا ہے اس میں بریک مٹی نکال لینے ہیں جس گملے میں آپ نرسری تیار کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بر دینا ہے اس کو اس کو برنے کے بعد دوستو آپ نے اتنا برنا ہے کہ اوپر سے ایک انچ صرف جو ہے نا وہ گملہ خالی رہا ہے باقی آپ نے نیچے تک مٹی اچھی طرح بر دینا ہے اس کو زمین پہ ہٹ کر کے برابر کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو پانی لگا دیں فل پانی لگا دیں وہ دوسرے دن یا تیسرے دن وہ مٹی جو ہے نا وہ جو بیج کے لیے نمی چاہیے اس کے برابر آ جائے گی اب آپ نے اس گملے کی مٹی آدھا انچ تک گوڑی کر کے نرم کر کے اچھی طرح اس کو ہموار کر لینا ہے ہموار کرنے کے بعد دوستو آپ نے آپ سرفس زہریہ پر بیج سپرنکل کر دینے ہیں کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر آدھی انچی مٹی بیج سپرنکل کر دینی ہے اس کے اوپر آپ نے ہلکا سا شاہبہ دینا ہے اس سے کیا ہوگا دوستو جو اوپر ہم نے ڈرائی مٹی ڈالی ہے وہ نیچے والی نمی جو ہے نا اس کو مینٹین رکھے گی وہ ضائع نہیں ہوگی دوستو یہ جو گملہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیبج کی میں نے اس میں پندلی لگائی تھی تو اس میں میں نے جو کچن ویسٹ ڈی کمپوز کی تھی وہ مٹی میں مکس کر کے لگائی تھی تو وہ اس کا ریزلٹ مجھے پہلے بھی میں نے کئی بہ لگائی اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ملا تو پچھلے سال بھی میں نے پندلیاں لگائی تھی جو سادہ میٹی میں لگائی تھی اس کا بہت بہترین ریزلٹ ملا تھا جو میں نے پوٹنگ بنا کے لگائی تھی ان کا ریزلٹ مجھے خاطر خانہ مل سکا تو اس سال میں نے پھر اس کا ایکسپریمنٹ کیا جس سے مجھے معلوم ہوا کہ جو سادہ میٹی میں جو نرسری گروہ تھا وہ زیادہ ہوتی ہے تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ڈی کمپوز کرتے ہیں کو گنگ ہو یا ہماری کچن ڈی کمپوز ہو تو ہمیں اس کا پی ایچ لیول یا اس کے اندر کون کون سی کوئی ایسٹریٹی تو نہیں رہا گی یہ ہمارے پاس کون نال باٹری نہ ہم چاہ کر سکتے ہیں ہم اندازہ حصہ ہی اسے ڈی کمپوز کرتے ہیں لگتا ہوں دوستو یہ میری چھوٹے سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں نئے دوستو بھی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع اب تک بروقت پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے